ناکافی ثبوت اور استغاثہ کی جھوٹی گواہی کی بنا پر عدالت عثمہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ انیس سال قبل قتل کے الزام میں قید ملزم کو باعزت بری کیا جاتا ہے مگر افسوس کہ ماں یہ خبر سن کے سجدے میں سر نہیں رکھتی بلکہ بددعا کے ہاتھ بلند کرتی ہے کہ حاکم شہر کے اشاروں پہ بکتا مہنگا انصاف غریب کے گھر تک بہت دیر سے پہنچا اور اس فیصلے سے دو سال قبل ملزم مظہر حسین کا بے گناہ بدن کسی جیل کی کالکوٹھڑی میں انصاف کے انتظار میں میت بن گیا مگر انصاف کی ایک ردی نہ ملی چونکہ اس دور کا حاکم کہتا ہے چپ چاپ سدائیں سہتا جا چپ چاپ سدائیں سہتا جا وائے ناکامی صدر علی وقار کہ ہم نے اپنا حاکم ان ضمیر فروشوں کو بنا ڈالا کہ جو جبر کے ایوانوں سے لے کر ظلم کی کمین گاہوں تک یہ نہیں سوچتے کہ مائیں اپنی کوک سے بچے اس لیے نہیں جنتیں کہ پھر ان کی ننی قبروں پہ فاتحہ پڑھ سکیں کوئی باپ اپنا نور نظر جوان اس لیے نہیں کرتا کہ پھر ضعیفی میں اپنے لختے جگر کے نامعلوم قاتل ڈونڈتا پھرے کہ ان حاکموں کی سزائیں سہتے ہوئے ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب ہمارے ہی محافظوں نے دن دہارے ننی اولاد کے سامنے ان کے والدین کو گولیوں سے بون ڈالا اور پھر ٹی وی چینلز پہ قوم کو پیغام دیا کہ مبارک ہو ان بے گناہوں کے ساتھ شاید ایک دہشت گرد بھی مارا گیا اور ہم مظلوم ابن مظلوم ان حاکموں کے گریبان کیا پکڑتے ہمارے ہاتھ تو بریانی کی پلیٹوں میں الجے رہے تو پھر ہمیشہ کی سزائیں ہمارا مقدر بنی کہ ہم جیسے لوگ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جھگ نہ جائے غلامی کے عصیروں کی یہی خاص ادا ہے کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہوئی رائٹ جناب بہت شکریہ رائٹ جناب بہت شکریہ